بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹویونٹس سٹویونٹس بیٹھا آج کے اس کلاس میں ہم سٹاؤٹ فیملی کے اوپر بات کریں گے مطلب تا ہاؤس آف سٹاؤٹ کے اوپر بات کریں گے جو کہ سکسٹین زیر و تری سے لے کے اور سیونٹین فورٹین تک جو ہے انہوں نے انگلینڈ کے اوپر جو ہے حکومت کی ठیک ہے بیٹا آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے کب سے کب تک انہوں نے حکومت کی بیٹا انہوں نے ٹھیک جو ہے آپ کو بتا دیا سکسٹین ڈیرو تری سے لے کے کوئن ایلزبت کے بعد جو ہے انہوں نے سیونٹین سیونٹی فور تک دیکھیں بیٹا اگر آپ دیکھ لیں سو دہ ہاؤس آف سٹیورڈ جو ہے اس کو اریجنالی اس طرح کے سپل کیا جاتا ہے سٹیورڈ ٹھیک ہے بیٹا وہ از رویل ہاؤس آف سکاٹ لینڈ اصل میں یہ سکاٹ لینڈ کا ایک رویل ہاؤس تھا ٹھیک ہے اور وہ سکاٹ لینڈ سے آ کے جو ہے وہ انگلینڈ میں بعد میں وہ انگلینڈ ایرلینڈ میں لیٹن گریٹ بریٹن میں وہ آ کے دیکھیں دہ فرسٹ کنگ آف سٹاوٹ ڈائنسٹری وہ جیم سکس آف سکاٹ لینڈ آلسو بیکم جیم فرسٹ آف انگلینڈ جو فرسٹ کنگ تھا سٹاوٹ فیملی کا تو اس کو ہم سمجھا جاتے کہ یہ ہمارے پاس خیر وہ جو ہے آپ یہ کہہ لے کہ وہ سکاٹ لینڈ میں تو بہت پہلے پیفٹیز ٹویلپ سے تو آتا ہے لیکن انگلینڈ میں جو وہی جو سکاٹ لینڈ کا سکس کنگ تھا وہ انگلینڈ کا مطلب فرسٹ واکنگ اس کا نام تھا جیم سکس آف سکاٹ لینڈ جیم فرسٹ آف انگلینڈ ایک چیلی اب اس کا ذرا وہ وضاحت ہے کہ کہاں سے وہ جیم فرسٹ آف انگلینڈ آف سکس آف سکاٹ لینڈ ایک چیلی سکسٹر آف ہنری ایٹ کا شادی ہوئی جیم سپورت آف سکاٹ لینڈ کے ساتھ جیم سپورت آف سکاٹ لینڈ کے ساتھ کس کا ہنری ایٹ کا شادی ہوئی ٹھیک ہے بیٹا ہنری ایٹ کے بہن کا جس کا نام ہے مارگٹ ٹیوڈر ٹھیک ہے این ان ففٹین زیرو تری میں ہنری ایٹ کا جو بہن ہے مارگٹ ٹیوڈر اس کا شادی ہوئی وضاحت ہے کہ کہاں سے جیم فرسٹ آگیا نا انگلینڈ کو اور یہ کیسا جو ہے جیم سکس آف سکاٹ لینڈ ہیں جو ہمارے پاس جو ہے جیم سپورت آف سکاٹ لینڈ ہیں اس کے ساتھ جو ہے مارگٹ ٹیوڈر جو کہ ہنری ایٹ کا بہن ہے اس کا شادی ہوئی ففٹین زیرو تری میں پیپٹین ٹویلپ میں جو ہے انہوں نے وہ ایک بیٹے کو جنب دی جس کا نام ہوا جیم فائف ففٹین ٹویلپ میں تو ظاہری بات ہے جب اس کا سسٹر کا بیٹا پیدا ہوا تو دیفینٹلی جیم فائف جو ہے وہ نیفیو بن گیا کہ اس کا ہندری کا ایمز جیبس فائف ریوینڈ دی کنگ آف سکاٹ لینڈ فرم ففٹین ترٹین ٹو ففٹین فورٹی ٹو لیٹر اس کا بعد میں جو ہے ہر ڈاٹر میری ایسینڈل ٹوی ترون اور بعد میں جو ہے جیبس فائف کا جو بہن ہے بیٹی ہے میری انہوں نے جو ہے پھر سکاٹ لینڈ کے تخت کو سمبالا ٹھیک ہے کب سے ففٹین فورٹی ٹو سے لے کے اور سکسٹین سکسٹی سیون تک اور بیٹی ہے بیٹا دن ہر سن پھر اس کا جو بیٹا ٹھیک ہے بیٹا دن ہر سن جیمز سکسٹ آف سکاٹ لینڈ ایسینڈل ٹوی ترون کب یہ اب دیکھئے گا میری کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جیمز سکسٹ آف سکاٹ لینڈ ایسینڈل ٹوی ترون آف سکاٹ لینڈ فرم ففٹین سکسٹی سیون تو سکسٹین ٹوی ٹوی انہوں نے حکومت کی بٹ اٹ وز نوٹ ایزی لیکن یہ تو آسانی سے جو ہے وہ میری کے بعد جو ہے آلیڈی جو ہے وہ ایک تسلسل ایسا آتا تھا سکاٹ لینڈ کے اندر کہ وہی جیمز والا وہ فیملی آ رہا تھا مطلب جیمز فورت جس کے ساتھ جو ہے وہ ہنری ایٹ کے بہن کا شادی ہوئی پھر اس کے ایک بچہ جیمز فائف ہو پھر اس کا ایک وہ بیٹی آگئی میری پھر اس کا جو ہے ایک کیا آگیا آپ کیا سکتے ہیں کہ میری کا بیٹا آگیا جیمز سکت لینڈ اور وہ جو ہے آسانی سے جو ہے وہ سکت لینڈ کے تخت پہ جڑا مطلب جیمز فرسٹ اور جیمز سکت لینڈ بہت سکت لینڈ بہت سارے بل پاس ہو گئے حتیٰ کہ ایک بل جو ہے وہ ہنری ایٹ نے بھی پاس کیا کہ فارن رولر جو ہے وہ انگلینڈ کے ترون پہ وہ جو ہے ہم نے نہیں چڑھنا بلکہ انگلینڈ کے اپنے لوگ دیکھیں یہ دیفیکلت تھا ہنری ایٹ کے لیے کہ وہ جا کے وہ تخت پہ چڑھے دیکھیں بیٹا but it was not easy for james the first sorry it was not easy for james the first to become the king of england because many bills were passed against the foreign ruler and henری ایٹ passed the bill added that foreign ruler would not be ascended to the throne of england but there was a person لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک باندہ تھا جس کا نام تھا روبرٹ سیلسل روبرٹ سیسل جو تھا وہ ایک پرسن تھا and he helped james first of england to become james first to be the king of england to be the king of england انہوں نے کس کا help کی انہوں نے وہ james first کا help کی کس نے روبرٹس سیسلس نے help کی james first کا کی وہ کیا بنے انگلینڈ کا king بنے so دیکھیں بیٹا جو ہمارے پاس سٹیورڈ ڈائنسٹی ہے اس کا first king جو ہے وہ انگلینڈ پہ آ گیا کیونکہ queen elizabeth کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے اور آلوٹی تھی اسکوٹ لینڈ میں تو وہ بالکل جا رہا تھا انڈری فور پھر ہنڈری فائپ اور پھر جو ہے میری ون پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہنڈری سکس تو وہ تو ایک معمول کی بات تھی لیکن اچانک وہ جو ہے انگلینڈ سکوٹ لینڈ سے king لانا اور انگلینڈ کے اوپر مسلط کرنا یا اس کو رول کرنا یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سارے بالپاس ہوئے تھے ایون ہنڈری ایٹ نے بھی اپنے ٹائم پر ایک بالپاس کی کہ ہم نے فورن رولرز کو ہم نے کسی کو حق نہیں کہ واقع انگلینڈ کے اوپر رول کرے لیکن ایک بندہ تھا رابرٹ سیسل ٹھیک ہے جو کہ ایک پارلیمنٹیرین تھا جو ہے ایک بڑا وہ دانا شخص تھا انہوں نے جو کیا کی انہیں ہیلپ کی جیمز ایس کا کہ وہ king بنے نیکس پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جیمز ایس کی باتیں اب ہم نہیں بتاتے کہ جیمز ایس کیونکہ وہ سکوٹ لینڈ کے اندر جو ہے وہ کیا تھا وہ جیمز ایس تھا ٹھیک ہے بیٹا جیمز ایس کی بات ہے یہ آپ نے بالکل نہیں بولنا جب جم فرسٹ کو تری سٹیٹ کے اوپر جو ہے کیا چیز ملا اس کو تری سٹیٹ سمبالنا پڑا آئرلینڈ، انگلینڈ، انسکوٹلینڈ تو ایسے لوگ کا کہنا تھا کہ اس کو ہم نے نام دیتے ہیں یونین آف کرو ٹھیک ہے بیٹا پوائنٹ کی طرف بیٹا ہم آتے ہیں میکس ریکشنز ور دیر بہت یونین آف کراؤنڈ کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتا دیا کہ تری سٹیٹ کے اوپر آئرلینڈ، خورتلین، انگلینڈ کے اوپر حکومت تھی collectively they were called union of crown so میکس ریکشن وردیر لیکن پرسٹو as a protestant and he remained against مری who was catholic وہ بالکل مری کی against جو کی بھی لطب سے پہلی رہے ہی اس کے وہ بالکل اگر چھلی on november 5 town 1605 gunpowder plot gunpowder plot ٹھیک ہے بیٹا gunpowder plot took place اب میں بتا داؤا ہوں کہ یہ کیا ہے took place and this was a failed attack کی کیا تھا تو یہ اٹیک کس نے کی رومن کیتولک نے کی کس کے اوپر کی انہوں نے جیمز فرسٹ کے اوپر یہ ایک فیلڈ اٹیک تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس اٹیک کے ساتھ جو ہے جیمز فرسٹ وہ ہتم ہوگا دیکھیں تو بلو جیمز فرسٹ اور اس کا جو ڈاٹر ہے ٹھیک ہے انفکس کس ڈاٹر ایلزبت سٹیورٹ جو ایلزبت سٹیورٹ ہے وہ ہم تھرون پہ لا جائیں گے لیکن جو جتنے بھی سازش کرنے والے تھے اس کو ریڈھینڈ پکڑا گیا تو یہ آپ کا ایک انٹریو question ہے کہ what do you know about gunpowder plot so gunpowder plot was a plot that was planted against جیمز فرسٹ of england and who plotted that plot by the roman catholic and with him to execute or blow the king جیم فرسٹ and fix her daughter who was also a catholic ٹھیک ہے بیٹا وہ catholic آ جائے گی اور وہ جو ہے کیا ہوگا وہ ہماری اشاروں پہ وہ چلے گی ٹھیک ہے بیٹا لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے جیم فرسٹ empowered divine rights to the king and added that king is the same power as he wrote two treaties انہوں نے two treaties لکھی جیم فرسٹ نے صاحب صاحب بتا دیا کہ جو گاٹ کے پاس جتنا پاور ہے the same power جو جو ہے کس کے پاس ہوگا وہ king کے پاس بھی ہوگا انہوں نے two treaties لکھی معایدے لکھی پہلے treaty کا نام تھا the true law of free monarch یہ جو ہے یہ ایک political treaty ہے true law of free monarch دیکھیں اس کو میں ذرا اور بھی highlight کرتا ہوں true law of free monarch یہ ہمارے پاس ایک political treaty ہے ٹھیک ہے بیٹا which is a political treaty and second جو ہے best league law اور ڈیرن جو ہے انہوں نے دوسرا treaty لکھا جو کی کیا ہے انہوں نے 1589 میں لکھا ٹھیک ہے کب لکھا 1589 میں ٹھیک ہے اور یہ جو true law of free monarch جو ہے انہوں نے اصل میں لکھا 15 1558 sorry 1598 میں انہوں نے لکھا ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارے پاس political treaty ہیں اور next اس نے لکھا his most important work is the authorized version of bible لیکن اس کا جو most important work ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے the authorized version of bible یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا اس کا جو most important work ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے the authorized version of bible also known as king's jame first version are king james bible and it was the work of 47 scholars یاد رکی گیا بیٹا یہ جو انہوں نے یہ جو work produce کی جو authorized version of bible یہ کتنے وہ scholars کا کام تھا it was the work of 47 scholars from the church of انگلینڈ یہ انگلینڈ کے church سے آکے جو ہیں انہوں نے کیا چیز لکھی انہوں نے bible کے authorized version کو لائی ٹھیک ہے بیٹا next point کی طرف اگر ہم آجائے work ہے اس کا بڑا memorial work ہے next ہمارے پاس ہے the stout ڈائنسٹی نور انگلینڈ and Scotland from 1603 to 1714 یہ جو ہے انہوں نے انگلینڈ کے اوپر انہوں نے حکومت کی 1603 سے لے کے 1714 تک اگرچہ سکوٹلینڈ کے اوپر انہوں نے تو پہلے بھی انہوں نے حکومت کی جو یاد بائی the common will جو ہے آپ کو پتے oliver crom will نے جو ہے ایک parliament تیرین تھا جو کہ parliament کے انہوں نے king chalf first کو execute کیا اور نے ترون سنبھال تو یہ کب یاد رہ گیا سکسٹین فورٹین نائن سے لے سکسٹین فورٹین نائن سے لے سکسٹین سکسٹی تک جو ہے صرف یہ جو ہے کیا ہوا اس کے اندر جو جو سکسٹین 0 3 سے لے سکسٹین سکسٹین فورٹین تک یہ بالکل سٹراؤٹ ڈائنسٹی جا رہا تھا لیکن یہ انٹرپٹی ہوئی کامن ویلت نے انٹرپٹن کی سکسٹین فورٹین سکسٹین سکسٹین بٹ ریسٹور لیکن یہ دوبارہ ریسٹور کیا کیا چیز ہے سٹراؤ ڈائنسٹی ریسٹور ہوئی سکسٹین سکسٹین میں تو بعد میں سکسٹین فورٹین کے بعد ایک نیکس ہوس جو آگئی ہوس آگئی ٹھیک بیٹا اب 1625 from 1625 to 1649 his sons Charles first ruled over England and in 30 January 1649 he was executed by the parliamentarian and the period onward and the period onward from 1649 to 1660 was run by the parliament under the ruler of Oliver Cromwell یہ بہت خیز بارد بات ہے دیکھیں بیٹا اس کا جو بیٹا آؤ تو انہوں نے کیا کب تک حکومت کی 1625 تک تو انہوں نے حکومت کی جیمز ڈی فرسٹ نے ٹھیک بیٹا پھر جو ہے 1625 سے لے کے 1649 تک اس کا بیٹا آگیا چارلز ڈی فرسٹ اور انہوں نے انگلینڈ کے اوپر حکومت کی انہوں نے 30 جنوری 1649 پہ اس کو پارلیمنٹیرین نے اس کو اگزیکیوٹ کی ٹھیک ہے بیٹا وہ ٹھیک جو ہے 1649 سے لے کے 1660 تک انگلینڈ جو ہے یہ پارلیمنٹ لے رن کی اور اس ٹیپ پہ رولر کون تھا رولر جو تھا وہ ہمارے پاس تھا اولیور کرومویل جو کہ ایک پارلیمنٹیرین تھا یاد نیو نیو مارڈل آرمی انہوں نے تیار کی اور نیو مارڈل آرمی کے جو ہے یہ کس کا آرمی تھی نیو مارڈل آرمی یہ یاد رکی گیا بیٹا یہ بہت زبردست question ہے بیٹا who was new it was actually the آرمی of اولیور کرومویل نیو مارڈل آرمی جو تھا وہ ایک آرمی تھا اولیور کرومویل کا ٹھیک ہے بیٹا لیکن پھر ہوا کیا کہ اولیور کرومویل کا ڈیتھ ہوا کب سپٹیمبر سکسٹین ففٹی ایٹ میں اس کا وہ ڈیتھ ہوا his سن ریچرد become the king of till 1660 لیکن اس کا پھر بیٹا گیا ریچرد کرومویل کا ٹھیک ہے بیٹا تو وہ جو ہیں پھر انگلین کا کینگ ریچرد the son of oliver cromwell who resigned the english throne because he lacked the leadership qualities so he definitely resigned and the throne was restored in 1660 to charles king the second and held the throne 10 1685 تو یہ throne جو ہے یہ 1660 میں جو ہے وہ بعد میں یہ restore ہوئی کس کو king second کو دیکھے charles king charles second and he held the throne till 1685 and the years of his renaissance also known as restoration period and after we have another king the second of England and seventh of Scotland the second survivor child of child the first this second of England and second of England and second of England and definitely been gone to his second survivor son and younger brother of child second who ruled who ruled ruled who ruled 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 revolution revolution here in this revolution power transferred from monarch to parliament again power monarch from parliament to parliament transferred but no blood shit took place and he tried to promote catholic so definitely he tried to promote catholic in even he passed Allah there no punishment now a james the second james the second kong ta chal first ka bêta ta خدا kye bando my خود bhe bade confuse raha ڈیک kye bêta nah lakkan alhamdulillah we have overcome the points kye hy زیارہ چیپ کرے تو زیارہ مزا آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو جو مشکل چیز ہیں اس سے آپ نے گبرانی بلکہ ڈیٹ کے رہنا ہے ٹھیک ہے بیٹا مجھے تو پتے ہیں آپ سب تو اقبال کے شاہین ہو نا ہر میں بھی تھوڑا تھوڑا ہوں اچھا ایون ہی پاسٹا لہ دیڈ نو پنشمنٹ ٹو دے کیتولک انہیں صاف سب بتا دیا کہ کیتولک کو کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی انہی یوشبولی ٹرائے تو ڈیزولف اور یہی انہیں کوشش کی کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزولف گئے ازان کو سنتے بیٹا اچھا دیکھیں بیٹا انہیون ہی پاسٹا لہ دیڈ نو پنشمنٹ ٹو کیتولک انہی یوشبولی ٹرائے تو ڈیزولف پارلیمنٹ اور ہمیشہ وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ وہ جو ہے وہ کیتولک کوئی وہ پنشمنٹ بھی نہیں دیتا اور ہمیشہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزولف برثتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں تھا اور وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ رول کرے گی انہوں نے پارلیمنٹ کو بلائے لیکن وہ سب لوگ شور تھے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ مطلب سب کو یہ پتا تھا کہ اس کا وہ بیٹی جو ہے یہ پروٹیسٹن ہے اور وہ جو ہے وہ رول کرے گی لیکن اس نے جو ہے ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ کال کی سیشن اور اس نے بتا دیا کہ میرا سن جو ہے وہ رول کرے گا وہ اس آلسو کیتولک جو کہ کیتولک تھا سو در فارلیمنٹ پلاتیڈ اپلاوٹ ان آسک میری انہر ہزبن ٹویلیم اپ اورنج انہوں نے کیا کی انہوں نے ایک پلات بنائی اب میں آپ کو پتے گلوریس ریولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا تو پارلیمنٹ نے کیا کی پارلیمنٹ نے ایک طرح کا ریولوشن بلایا سوری انہوں نے ایک پلان بنا دیا پارلیمنٹ نے انہوں نے میری کو اور ویلیم اپ اورنج کو وہ بلایا جو ویلیم اپ اورنج تھا وہ آرمی میں ایک جرنیل تھا انگلینڈ ساپ ساپ اس کو بتا دیا کہ تم دونوں جو ہے وہ انگلینڈ کے اوپر اٹھیک کریں اور یہ دونوں جو آجیں میری کون تھی میری جو ہے جہم دسیکنڈ کی ڈاٹر تھی کہ تم دونوں آجیں اور انگلینڈ کے اوپر وہ تم اٹھیک کریں اور جہم سیکنڈ کو آپ ایکزیکیوڈ کریں تو آپ انگلینڈ کو سنبھالیں گے اس کے اسے سے ہماری کو اور ویریم اور ارنج کو بتایا تھا کہ تم دونوں آ جاؤ اور وہotیک کرے لیکن جب وہ سکان کو پتا چلا کہ آٹیک کرنے کے لیے آ جائے گا تو وہ بس آسانی سے وہ باغ کے وہ چلا اور انہوں نے تھوڑ کو ایسا چھوڑا تو وہ بس آسانی سے آگئے اور تھوڑ کو انہوں نے سمبھایا کوئی بلڈشیٹ نہیں ہوئی کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی so that's why this was a kind of glorious revolution ٹھیک ہے بیٹا now parliament signed the new signed him a few points since they were given control to england the points are follow up جب parliament آگئے تو انہوں نے اس کو اس میری سے اور اس کا جو ویلیم اپ اورنچہ اس نے چند مائے دے کی کہ آپ اس طرح اگر کر لیں گے تو بس آپ ہمارے king ہیں رہے ٹھیک ہے پہلا والا point جو تھا parliament is the supreme power کے parliament کے پاس جو ہے وہ سارا power ہوگا king کے پاس نہیں ہوگا english monar's device right world vanished وہ جو english monar کے پاس جو divine rights ہوتے تھے جو protestant کے پاس جو جیسے divine rights ہوتے تھے وہ سارے vanish ہوگئے members of the parliament will not take any law to please the king member of the parliament جو ہے ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ king اس سے خوش ہو جائیں king has no power to dissolve the parliament اب یہ king کے پاس یہ power نہیں ہوگا جیسے کہ جیم سیکن وہ بار بار parliament کو ڈیزال پرتا تھا یہ power جو ہے یہ کس کے پاس نہیں ہوگا یہ king کے پاس نہیں ہوگا monarki would be shifted into constitution monarki اب یہ monarki جو ہے یہ constitution monarki وہ shift ہوگی تو بیڑا یہ سارے point جو ہے انہوں نے اس کے اوپر دستہت کی اور وہ william of orange اور میری جو ہے وہ کیا رہے وہ سو سیونٹین سکسٹین ایٹھ نائن سے لے کے سیونٹین زیرو ٹو تک پہ پر 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 لی رہے نیکس point ہے سو میری ان ویلیم اور انج رولی رہنگ لینڈ فرم سکسٹین زیرو نائن ٹو سیونٹین زیرو ٹو ان میری دائی ان سکسٹین نائنٹی فور میری جو ہے اس کا ڈیتھوی سکسٹین نائنٹی فور میں فور میری جو ہے جو جم سے انہوں نے وہ دوبارہ وہ پلٹ کی جم سکن کی بات ہے جم سکنڈ دیکھیں بیٹا انہوں نے پلٹی انہوں نے ایک تک ایک پلٹ کی کہ to regain the throne in 1689 and landed in the island but William defeated James in the battle of boiling and James fled again to France لیکن وہ William of Orange نے اس کو دوبارہ وہ شکست دیو دوبارہ فرانس باگ گیا in 1702 William Phil from hearts and died of pneumonia تو 1702 میں جو ہے وہ William جو ہے وہ William of Orange جو ہے وہ ہارس گوڑے سے گر کے میں نے بتا دیا he was a جرنیل ان آرمی and وہ اس کو لمونیاں لگ کے وہ چل بسا ٹھیک ہے بیٹا next ہمارے پاس آتا ہے کہ since Mary and William had never had any child and his sister اب جو ہے Mary کا اور William کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور پھر اس کا وہ sister-in-law جو کہ sister-in-law تھا کس کا وہ William of Orange کا اب ان کون تھی یہ بالکل exactly James second کی ڈاٹر تھی دیکھیں the daughter of James second and became the queen of England جو کہ William of Orange کا وہ کیا تھی وہ sister-in-law تھی مطلب اس کے بیوی کا بہت تھی ان ٹھیک ہے اور وہ آ کے جو ہے وہ انگلینڈ کا queen بھائی and she was staunch protestant سخت protestant تھی and it was been ان 's time that united kingdom of great britain was created to the union of England and Scotland تو یہ queen in ka وہ create ہوئی and England وہ ایک ساتھ ہو گئے she ruled from 1702 till 1714 اور نے rule کی 1702 سے لے 1714 تک and after ends death ends کے death کے بعد the successions went to the nearest protestant relative of the strout line اور جو اس کے بعد جو اس کا relative ہوتا strout line کا اس کو وہ چلا گیا مطلب queen end صوفیہ جو کہ ہمارے پاس کون تھی ڈاٹر of elizabeth boy جیم فسٹ only ڈاٹر جیم فسٹ کی جو only ڈاٹر تھی and she died a few weeks before and وہ بھی queen end سے چند ہفتے پہلے جو ہے اس کا death ہوئی so the throne passed to her eldest son تو throne جو ہے وہ سوفیہ جو ہے اس کا جو eldest son ہے وہ اس کی طرف چلا son of sophia and the grand son of jim first so sophia کا son and great son of jim first queen end was the last queen of the stroud dynasty queen end jota last queen the stroud dynasty and stroud dynasty ended in seventeen fourteen ڈھیک بیٹا تو یہ ہمارے پاس سوال نہ ہو بیٹا تو نماز کا ٹائم ہے اور میں بھی جاتا ہوں اور پھر بھی میرا ویڈس سیپ نمبر یہ available ہے ڈسکرپشن میں تو بیٹا اب بلکل پوچھ سکتے وہاں پر بھی کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کے انٹریو انٹس کے لئے دونوں کے لئے دہائی لازمی ہے تیک یو ایر مجھ بیٹا اللہ حافظ